بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری یہ لیکچر سریز فیزکس ٹیسٹ پرپریشن کے اوپر ہے اور یہ لیکچر سریز آپ کو ہلپ آؤٹ کرے گی بیاس میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہے یا آپ نے کئرل میں اپلائی کیا جوب کے لیے یا کسی بھی دپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کیا ہے اور آپ فیزکس کا ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں جوب کا ٹیسٹ ہے یا وہ انٹری ٹیسٹ ہے بیاس کا تو آپ کو یہ ہلپ آؤٹ کرے گی یہ سٹیٹسٹیکل میکینکس کے اوپر ہے اس کے علاوہ باقی ہم باقی جو ٹاپکس ہیں ہم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ بہت سارے لوگ کومنٹس میں پوچھتے ہیں کچھ ایسے قویسن جو کہ میں آلڈی بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوتا ہوں اس میں پوچھتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہے اس جوب کے لیے یا اس طرح کی چیزیں پوچھتے ہیں باقی یہ پوچھتے ہیں اس کی تیاری کہاں سے کریں اس کی جو ہے وہ سلیوس بتا دیں ہمیں تو کیونکہ وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے وہ تو ایک مطلب سنگل ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا تو میں سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے جو لیکچر ہے ان کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں میں لکس ایڈ کر دیا کروں گا آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں باقی پریویس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری میں نے وہاں پہ ڈسکرپشن میں ان کا لنکس جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہوتا ہے جتنی پرپریشن میٹیریل میرے پاس ہوتا ہے پاس پیپرز ہوتے ہیں یا پھر میرے پاس بکس ہوتی ہیں جن کو میں فالو کر رہتا ہوں یا جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ہلپ آؤٹ کریں گی تیاری کے لیے وہ ساری بھی میں نے گوگل ٹائب کے اوپر اپلوڈ کر کے ان کا لنک بھی میں نے ایڈ کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ کرننلی ایک دفعہ ڈسکرپشن لازمی دیکھ لیا کریں تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو سٹریٹسٹیکل میکینکس کا لیکچر وان تھا اس میں ہم نے جو ہے وہ آپ کے پاس پارٹیشن ہم نے ٹو لیول سسٹم تک ہم آئے تھے ٹھیک ہے یہاں اور اس میں آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا وہ بتا رہا ہے کہ ہیٹ کی پیسٹی کی اس طرح سے آپ کے پاس یہ آپ کو یہ جو گراف ہے اس کا بتا ہونا چاہیے یہ مسئلہ انٹریو میں پوچھ لیا جاتا ہے اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بعد آتی ہے سنگل پارٹیکل ان وان ڈیمنشنل باکس ہے اس کو وہ سٹیڈی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ شروع نیجر ویو ایکوشن کو یہاں پہ جو ہے وہ اس نے سالو کیا ہے آپ دیکھیں یہ یہ پوری فارم ہے شروع نیجر ویو ایکوشن کی اور اس میں جو ہے وہ اگر آپ اس کے اوپر بونڈی کنیشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو زیرو اور ال کے درمیان جو آپ کی پاس پوٹینشل جو ہے وہ زیرو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر پوٹینشل انفائنائٹ ہو تو آپ کی پاس اس طرح سے سلوشن آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اگر سٹیٹس لیکھ نہیں ہے ڈیفرنٹ تو آپ اس طرح سے لیکھ سکتے ہیں اس طرح پھر اس نے انرجی نکالی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایکسپریشن یاد ہونا چاہیے کہ انرجی جو ہے اگر آپ سنگل جو ہے وہ ون ڈیمینشنل میں سنگل پارٹیکل اگر آپ سٹیٹی کرنے ہیں تو اس کے انرجی کیسے طرح سے ہوگی اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا جی ٹرانسلیشنل موشن کے لیے اگر آپ نے پارٹیشن فنکشل لکھنا ہے تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے یا نہیں تو بلکل وہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ جسٹ ان کے ایکسپریشن جو ہے وہ یاد رکھ لیں یہاں پہ لکھا ہے بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ یہ جی مشکل ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اچھا پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے تینکیو کر رہے تھے تو مشکل ہے بلکل کچھ چیزیں جو ہے اس میں جارہا کنسپچول ہیں لیکن آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا کیونکہ میری دسکیشن کا جو میکنیزم ہے وہ اس طرح سے یہ ہے کہ میں وہ جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور جو بہت ساری کرواتے تھا ہوں تو آپ لوگ پرشان نہ ہوا کریں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ تھرمل ڈیپ ڈیپ ڈاگلی ویولینٹ کا فارمولہ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ مسلی اس کے بارے میں ام سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ کمپلیکس جو ایکسپریشنز لکھے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اتنے خاص نہ تو یاد رہتے ہیں اور نہ ہی اتنا زیادہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایکسپریشن فار ہیٹ اینڈ ورک آ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انٹرنل انرجی کو ڈیفائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں انٹرنل انرجی کو یہ پی آئی جو ہے یہ پویولٹی ہے کسی بھی پارٹیکل کی فار سٹیٹ آئی سٹیٹ میں ہونے کیلئے اس کی کسی بھی پویولٹی ہوتی ہے اگین اس کا یہ ایکسپریشن ہے یہ میں آپ کو اگین کہہ دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایکسپریشن ہے اس کو آپ لوگوں نے بلکل بھی مس نہیں گرنام ٹھیک ہے اور اس میں اس کے بعد ہمارے پاس روٹیشنل انرجی کے لیے ہے تو روٹیشنل انرجی کے لیے آپ نے جسٹ یہ ایکسپریشن یاد رکھنے اور اس کے بعد آپ نے اس کے پارٹیشن فنکشن کا ایکسپریشن جو ہے اس کو یاد رکھنے اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص اتنی چیزیں نہیں ہیں دیکھنے والی ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت کہہ لیں کہ ارلیمنٹ سی چیزیں اس میں اس نے زیادہ لکھی ہوئی ہیں تو آپ جسٹ اس کو یہاں پہ دیکھ لیں اسی طرح سے وائبریشنل انرجی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اس نے پارٹیشن فنکشن کس طرح سے لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اتنی ہی چیزیں کافی ہیں اس سے زیادہ اس میں کرنے کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو آپ کی پاس پارٹیشن فنکشن ہوتا ہے ٹرانسلیشنل موشن کے لیے اور وائبریشنل کے لیے اور روٹیشنل کے لیے ان سب کے لیے ہم ملک سے نکالتے ہیں اور ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھو ہے پارٹیشن فنکشن is the product of پارٹیشن فنکشن for the ٹرانسلیشنل روٹیشنل and vibrational states of ملکیوز ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکیو پارٹیشن تھیورم ہے تو یہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو بجائے یہاں سے پڑھنے کی کیونکہ یہاں پہ تو بہت کنفیوز کر رہے ہیں آپ اس کو سروے کی بک سے پڑھ لیں میں آپ کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں وہاں پہ یہ آپ کے پاس سروے کی جو بک ہے اس کا 21st چپٹر ہے اور اس کا 4th topic ہے the ایکیو پارٹیشن آپ انرجی ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسی کے لئے یہ کہتا کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ڈگریز آف فریڈم ہیں ٹھیک ہے کسی بھی موشن کی چاہے وہ translational موشن ہے چاہے وہ rotational ہے چاہے وہ vibrational ہے تو ہر ڈگری آف فریڈم میں آپ کے پاس جو انرجی ہے وہ equally distributed ہوتی یعنی 1 by 2 k b t انرجی جو ہے this much انرجی یہ ہر ڈگری آف فریڈم میں سے آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ translational اور rotational کی جسٹ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے لکھیں گے اگر آپ اس کے اندر vibrational بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو different طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ یہ expression آپ کو یاد ہونا چاہے کہ internal انرجی جس میں identical particles کے بارے میں اس نے متاہہ ہو ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ symmetric اور anti-symmetric wave function کیا ہوتے ہیں symmetric آپ کو بتا ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ خاص جو ہے وہ آپ ایک reference لے لیتے ہو ٹھیک ہے جیسے اگر space کی ہم بات کرتے ہیں Space میں آپ ایک reference لیتے اور اس کے دونوں sides پہ آپ کے پاس اگر آپ کو symmetric نظر آتی ہے تو وہ wave function symmetric ہو گا تو آپ کو یہ بتاؤ ناجی کہ کون سے particles کے لیے wave function symmetric ہو گا کون سے particles کے لیے anti-symmetric ہو گا جو both particles ہوتے ہیں یا boz zones ہوتے ہیں ٹھیک ہے for these particles the wave function keeps the same sign when the particles are swapped over تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو wave function ہے وہ symmetric ہو گا ٹھیک ہے اور اگر آپ fermions کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے fermi particles are fermions تو ان میں آپ دیکھتے ہو کہ ان کا جو wave function ہے وہ symmetric ہوتا یہ بہت important concept ہے جو بہت دفعہ پوچھا جاتا اور اس میں لوگ بہت confused ہوتے ہیں وہ کبھی fermions کو جو وہ part ان کا wave function اس کو symmetric keep it تو یہ چیزیں آپ کو clear ہونی چاہئے ٹھیک ہے اور اس کے لابہ bosons جو وہ ایک ان کے اوپر پالی excluion principle apply نہیں ہوتا جب کہ fermions کے اوپر پالی excluion principle apply ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ نہیں ہے یہ دیکھ لیں this restriction on the number of fermi particles in any single state is called the poly exclusion principle یعنی کہ آپ کے پاس دو fermions جو ہیں وہ ایک same state میں نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دونوں میں difference ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک recommend کروں گا ایک بہت important جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے partition function اگر لکھنا ہے تو bosons کے لئے کس طرح سے لکھیں گے اور fermions کے لئے کس طرح سے لکھیں گے ایک تو آپ نے یہ چیز دیکھ نہیں ہے اس کے علاوہ میں recommend کروں گا کہ آپ جو statistical distribution ہیں جس میں آپ کے پاس fermi direct distribution ہے اور boson stein distribution ہے تو یہ جو distribution ہیں جو particles کو distribute کرتی ہیں ان کی energy states کے حساب سے یہ distribution کے فارمول لاز آپ کو بہت اچھے آنے چاہیے میں یہاں پہ search کی ہے mynibook میں لیکن مجھے distribution کے فارمول ملے نہیں ہیں تو آپ لوگ ان کو کھڑ لی لازمی دیکھ لیجئے گا وہ بہت important ہے تو اتنا کافی ہے ہمارا statistical mechanics کے حساب سے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ سا size total جو ہے سائز space اور spin part جو ہے اور special part اس کے اوپر depend کرتا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی چھوٹے موٹے expressions ہیں جو کہ ای تنی important نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا statistical mechanics کا portion ہے وہ end ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم start کریں گے کنڈنس metaphysics بھی کہتے ہیں اس کے lecture بھی اسی طرح سے میں ڈیلی اپلوڈ کر دیا کروں گا میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ لوگوں کو نہیں مل رہی یعنی آپ ویڈیو دیکھ رہے اس میں آپ چیزیں نہیں مل رہی تو ایک دفعہ ڈسکرپشن میں جا کے یا